ملار کرنا اور سونیے جڑایا بڑا دھوکھوند ہے کہ جلے کوئی مویشی تذکریوں دیئے ہیں کئی ساری مویشی تذکریوں دیئے ہیں جیدے چاہاں آج یہ بھی دکھیا ہے کہ اونٹے نہیں بھی یڑی ہی اور تذکریوں ہا کر دی اے اونٹ جڑے ہیں اس سے نگلے واقعی جا کر دے ہیں لیکن ایدے بیچ کے سمائے سیوکر ونڈر سنگھ ایک بڑی کامیابیوں نے لبی اور اونٹ جڑے ہیں تقریباً سونہ سونہ ستانہ اونٹ جڑے نے اندھی تذکریوں ہا دی انہیں کی رستج کیا جڑا ہے وہ پکڑی لیا ایک بڑی کھری گال ہے کیونکہ یہ بے جوان جانور ہیں یہ بے جوان جانور ہیں دکھ اویوں کا سمجھنے سے جڑا بندہ اندھی جڑیدہ ہوئے اور جڑا جانوریں کی پیار کرتا ہوئے اور آج جڑی ہے یہ پیری اندھے کا رینے کی باپیس جڑے ہیں اور راجستان پی جا کرتے ہیں انہیں جیلا پرشاسندہ بھی بڑا تنیباعت کیتا ہے کیونکہ گھڑیاں بھی انہیں کی حائر کر دیتی ہیں اور انہیں کی موشی جڑے ہیں اور پرتی جڑے ہیں اندھے کا راجستان انہیں کی جڑے ہیں وہ پی جا کرتے ہیں آؤ دیکھ چاہے سرپنچوں رہے ہیں رویندر سنگھ ٹھیلا ہو رہے ہیں انہیں کیگ لایا ہم نے ان کو دیکھا ہم نے جو ان کا ساتھ چلا ہوا تھا بیادتی ہم نے اس کو پوچھا پوچھتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ میں نے پانے پینا وہ بندہ بھاگیا تو یہ تذکری کے لیے کشمیر میں ہی آ رہے تھے اس کے بعد ہم نے اپنے پاس رکھے تھے چانگ بہل میں ڈیم سے اوپر ہماری میڈم ہے جمہوں سے وہ انجیو ہم نے ان کو پھر سے ہم باپس بھیج رہے ہیں راجستان میں کہاں بھیج رہے ہیں یہ راجستان دو ڈسٹرک میں جا رہے ہیں پانچ ایک میں جا رہے ہیں گوشالہ میں جا رہے ہیں یہ شبہشل آج یہ ہی نہیں جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی بھی تذکری پکڑی جاتی ہے تو ان کو اردری بھیجا جاتا ہے تو سرفان صاحب یہ پکڑے کہاں سے تھے آپ نے جگہ یہ ہم نے ادھر سے پکڑے تھے کیا نام ہے چڑھوال سے آگے سے یہ کس میں کس میں لوڑ ہوئے تھے یہ ایسے جا رہے تھے روڑ میں جا رہے تھے مجھے پیشے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پندرہ سولہ ہونٹے ہیں یہ جا رہے ہیں پلیس بھالے کیا کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کسی کو پوچھنا تو چاہیے کہاں جا رہے ہو کیا ہے کیا نہیں ہے جب لوگ ہی بولیں تو پھر ہی اس کے باتیں یہ اس پہ آثر کرنا شروع کرتے ہیں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بجارے بے جبان ہیں یہ کسی کو اپنا درد بتا نہیں سکتے درد ان کو ہمارے جیسے ہوتا ہے جیسے ہمیں کچھ پیاس لگے یا بوک لگے یا کوئی چوٹ لگے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یا مجھے بوک لگے مجھے کھانا کھلا دے یہ ہمیں پیاس لگے ہم بول سکتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلا دے تو ہمیں چوٹ لگے تو ہم مجھے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا ہمیں چوٹ لگے ہمارا کوئی لاج کروا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ نہیں چاہیے یہ کوئی بھی کومنٹی ہو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بندے کو لگو کتنے اونٹ ہیں یہ یہ 16 اونٹ ہیں نہیں 16 نہیں تھے دو کی ڈیتھ ہو گئی ہے سر فرد صاحب کوئی میڈیکل کچھ انجیکشن پر اغیرہ تو نہیں لگایا کیونکہ جب سے ہم نے میڈم جی سے بات کی ہوئی ہے ساری ٹیم ساب فیسلیٹی آج دیکھو ہمارے جو لکھنپور سے گائے جاتی ہے سرنگر میں جس کی پرمیشن بھی بندتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کبھی آپ بھی چیک کرنا اتنی فیسلیٹی ہماری ایڈمیسٹیشن اور میڈم نے دی ہوئی ہے اس کے بیچ گاڑیوں کے بیچ پہلے ہم نے مٹھی ڈالی ہوئی ہے مٹھی ڈال کے اس کے بعد ان کا چارہ یہ ٹیکٹر لگا ہوا ہے اس پہ چارہ ان کے لئے تو میں اپنے ڈیسلی صاحب کا بڑا دھنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ گاڑیاں چار دی تاکہ یہ کھلے میں جائے ان کو کچھ تنگی نہ ہو جیسے تسکری کرتے ہیں تو ایک مندرہ میں بھی شیشے گاڑیاں ڈال دیتے ہیں یہ چوڑا چوڑا چکی ڈھارا چکی گاڑی ہے اس میں سولہ اونٹیں یہ جا رہے ہیں چار چار اونٹ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا تو ابھی آپ کے ساتھی لوڑ کروا رہے ہیں ہاں ساتھی بجارہ ان کا بڑا ہمارے ساتھیوں کا بڑا جھوگدان ہے کیونکہ پندرہ دن سولہ دن ہم نے ان کو چارہ بگیرہ بھی دیا ہے سارے ساتھیوں نے اپنا جھوگدان کر کے جنہوں نے کبھی پتے اپنے گھر پہ کبھی لایا بھی نہیں وہ بھی لا کے ادھر دو چار پریاں لاتے تھے دیتے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھی جبان کے لیے ضرور بولنا چاہیے ہم کو کیونکہ اوپر والے نے ہمیں ایک جبان دی ہے بولنے کی اور سوچنے کی آپ کے سامنے ہم ان کو گاڑیوں میں ڈالنے ہیں ان کو بچا رہے ہیں جی پھر بھی نہیں چڑ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ان کا دماغ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انسان کو انسان والے کام کرنے چاہیے میں اتنا ہی کہوں گا